ایک دم ڈائریک بولوں دل سے بولوں آج اپنے ایک انسان ہونے پر شرم سی آ رہی ہے اسے دیکھ کر پتہ نہیں آپ لوگوں کیسا لگا بائی گوڈ لیکن میرا خون کھول اٹھا ہے ایک بیٹی کا باپ ہوں اور نہ بھی ہوتا تو شاید یہی کہتا ہے کہ جو سماج اپنی عورتوں کو عزت نہیں دے سکتا اسے اپنے آپ کو انسانی سماج کہنے کا کوئی حق نہیں ہے اور سب سے زیادہ شرم کی بات پتہ کیا ہے کچھ لوگ رہا چلتے کسی لڑکی کی حیرسمنٹ کو بھی جسٹیفائی کرنے کی اوقات رکھتے ہیں سالے لڑکی نے چھوٹے کپڑے پہنے کیوں لڑکی رات میں گھر سے باہر گئی کیوں ارے شرم کرو یار چھوٹے کسی لڑکی کے کپڑے نہیں چھوٹے آپ کی سوچ ہے آپ کے اور میرے جیسے گھروں سے ہی ہیں ہم سب کے بیچ میں ہی گھومتے ہیں یہ درندے ابھی بھی وقت ہے سدھر جاؤ یاد رکھنا جس دن اس دیش کی بیٹی نے پلٹ کے جواب دیا نا اگر تمہاری اکل ٹھکانے آ جائے گی اکل ٹھکانے نہیں سدھروں کے تو بات بھول جاؤ سیدھا اوپر سدھار جاؤ گے اور لڑکیوں سے بھی میں کچھ کہنا چاہوں گا لڑکیاں کسی بھی طرح لڑکوں سے اپنے آپ کو کمزور مت سمجھنا اپنی سرکشہ کے لئے پوری طرح قابل بن سکتی ہیں آپ ایسی چھوٹی اور آسان ٹیکنیکس ہیں لڑکوں کو سمجھنے کے ان مارشال آٹ میں کسی کے باپ میں دم نہیں کی آپ کی مرضی کے بنا آپ کو ہاتھ بھی لگا سکے آپ کو ڈرنا نہیں ہے ایسی دیانے کے لئے پر weTF کروی کسی کے لئے ڈوش بیدی یہ مرکبہ ایسا مجھے اور آئیساد ہی ہے مجھے یہ کیا ہے یہاں what میں ہوتی چیز سویک لپن مجرم ہے جب اس کے امانید ہے کہ جب ہوتا ہے یہاں ہے کہ سست کسی نے جیزاً کسی کی ہے یہاں سے کسی ہے اور ما ہوتا جارہے سویک لائے چلی سب پیاراہ بچی سب کہتا ہے جتنہم ڈیسوں میں تلوید ہے لیساً ڈیسوں میں تلوید ہے ہمارے لائف میں پرسنل ہو پروفیشنل ہو ہمارے لائف میں پرسنل ہو پروفیشنل ہو جیسے میں نے وہاں بھی کہا کہ بھگوان کو بھی ہم لکشمی کہتے ہیں عورت کے عورت سے دیکھتے ہیں عورت کی طور سے ہم ان کو پکارتے ہیں لکشمی جی اگر ہم دھرتی کی بات کرتے تو دھرتی ماں کرتے ہیں تو جب بھی بھی کچھ we discuss something like this we all talk about women so I think women جو ہے بہت ہی superior ہے تو we will fight out of every situation in life ربینہ جیسے آپ نے کہا کہ میں عوام تک پہنچانا چاہتی ہے اپنی فلم کیا آپ کانون میں بھی amendment دیکھنا چاہتی ہیں کہ کچھ سختی کی جائے ایسا کچھ کانون میں بالکل سختی ہونا ضروری ہے وہ سمیں آگیا ہے ہم لوگ وہی laws پہ چل رہے ہیں جو ستر سال پہلے اور اسی سال پہلے وہ زمانہ اللہ تھا آج کی دنیا بہت بدل گئی ہے it's become a dangerous world and it's not only for our children it's for the future generations what kind of a world are we leaving behind for our future generations تو سمورے the laws have to change to work with today's time with today's dangerous time because ایسے مطلب آپ ہی دیکھئے کہیں نہ کہیں مجھے تو بدلاؤو نظر نہیں آرہا ہے you know چاہے governments بدل گئے لیکن جو جو crime against women ہے اس میں تو بدلاؤو آیا ہی نہیں ہے so somewhere it has to strengthen یہ بات لوگوں تک پہنچنی چاہیے کہ بہت ہو گیا اب کتنی روز ہم پیپر پڑھتے ہیں ابھی سوچتے ہیں چلو بھئیہ ایک اور ہو گیا حادثہ next day ایک اور ہو گیا next day ایک اور ہو گیا پر رکھے گا اور لڑکیوں کے لئے کوئی message آپ دینا چاہیں گی بہناوا یا exposure وہ بھی زیادہ attempt کرتا ہے ابھی ابھی وہی بات آپ نے کہی جو میں بہت کم شبدوں میں کہنا چاہ رہی تھی کہ یہی attitude بدلنا ضروری ہے آپ مجھے بولیے آپ لوگ نے پڑھا ہوگا پیپر میں چھ مہینے کی بچی کا ریپ ہو گیا تین سال کی بچی کا ریپ ہو گیا چھ سال کی بچی کا ریپ ہو گیا پانچ سال کی بچی کو ریپ کر کے گٹر میں پھیک دیا کیا مرڈر کر کے کیا انہوں نے ایسے کپڑے اور ایسے ایکسپوزر کیا تھا اس کا کیا excuse ہے اس کا کیا excuse دیں گے لوگ سو ایس اپلین ان سمپل فیکٹ کہ مائنڈسیٹ بدلنا ہے بہت سارے لوگ بول رہے ہیں تو بولنے کبھی کبھی بولتا ایسے لگتا ہے کہ ہم بھی پبلیسیڈی کے لیے کچھ کر رہے ہیں لیکن خون کھولتا ہے جب ایسی باتیں سنتے میں اور آتی اگر کام کرتے آ رہے ہیں بچوں کے لیے تو آج سے نہیں کرتے آ رہے ہیں پچھلے ستائیس سال سے میں جڑا ہوں Save the Children انڈیا سے جو بچوں کے لیے کام کرتے اور صرف اور صرف بچوں کے لیے کام کرتے بچوں کی پڑھائی کے لیے کرتے ان بچوں کو جو فسی ہوئی ہے گلت جگہوں میں انہیں وہاں سے نکال کر اسے انہیں اچھی زندگی دینے کے لیے کام کرتے تو جیسے کی میں نے کہا کی کھون کھولتا ہے